جین صاحب جو آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا سر جو بیسٹ لیگل برین ہے کنٹری کے کرمنل لائر ہیں بڑے دیش کے ستیش مانشندے وہ پیروی کر رہے ہیں بچاپ پکش کی طرف سے وہ وہاں پر اپستیت ہوں گے تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں بیل ملنا مشکل ہے یا کورٹ جو ہے کنسیڈر کر سکتی ہے جیسا کہ شمشیر جی کہہ رہے ہیں نہیں دیرا تو یہ تھوڑا اس پشت پاننا ہے کہ کورٹ اس میں کتائی بیل نہیں دے گی اس میں پورے نیکسس کا پورے ریکٹ کا پتا چلنا ہے ان کو پولس کسٹڈی میں دیا جائے گا ایم سی بی کی ایم سی بی ایک نیشنل ایجنسی ہے کوئی بھی ایسا کچھا کام بینہ ٹھوس لکھا پڑی کہ بینہ ٹھوس ایویڈنس کے وہ کورٹ میں پرستط نہیں کریں گے سیکشن ایٹ ہے جو بھی ہے ہر سیکشن کو ان کو پروو کرنا ہوگا یہ بات صحیح ہے کہ کورٹ میں پروو کرنا ہوگا کہ کون کون سے سیکشن لگائے گئے ہیں کیوں لگائے گئے ہیں یہاں تک رہی بات میڈیکل ٹیسٹ کی بلڈ ٹیسٹ کی یورین ٹیسٹ کی وہ آئے گی اس سمیں رہتے آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی بھی حالت میں چاہے ستیش مانچندے ہو چاہے کوئی ہو ان کو بیل ملے گی اور نہ بیل ملنی چاہیے کہاں سے پروکیور کی کس کس کے مادیم سے کی یہ بہت دنوں سے چل رہا تھا مجھے جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سی آئی ایس ایف نے سی آئی ایس ایف نے ٹپ آف کیا تھا ان سی بی کو کی اس طرح کا سب ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب بہت دنوں سے یہ پلاننگ تھی بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ یہ ریکٹ چل رہا ہے تو بھئی یہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بیل ملے گی بلکل لور بھاو ہمارے ساتھ ہمارے راجیش سہیوگی لگاتا بنے راجیش کچھ اور جانکاری مل پائی لگ بگ کتنی دیر کا فاصلہ ہے یہاں سے ان سی بی دفتر سے قلعہ کوٹ کا دیکھیں کسی وقت قلعہ کوٹ پہنچیں گے بہت زیادہ دور نہیں ہے ان سی بی دفتر سے قلعہ کوٹ محض 5 سے 7 منٹ کی دوری ہے اور آج رویوار کا دن ہے تو ٹرافک نہیں ہے تو کسی وقت قلعہ کوٹ پہنچیں گے ساتھ ہی زونلڈ ڈیریکٹر سمیر وان کھڑے خود گئے ہیں بہت کم cases میں ایسا دیکھا گیا کہ وہ خود کوٹ میں پیر ہوتے ہیں جب آروپی پیش ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ خود وہاں پہ جا رہا ہے کیونکہ جو شخص گرفتار ہے اور جو اس پہ دھارائیں لگی ہیں وہ کافی سنگین ہے کنزپشن کے بھی چارج ہیں اور سیل اور پرچیز کا بھی جو بھی دھارائیں لگی ہیں اس میں وہ بھی چارج ہے تو سمیر وان کھڑے خود بھی اس وقت کوٹ کی طرف روانہ اور کسی وقت کوٹ میں پہنچیں گے اور کوٹ کے سامنے ان تینوں آروپیوں کی پیشی ہوگی پنکچ بلکل اور شمشیر جی جو ریس مہموں میں سیز ہوئی ہیں چیزیں تیرہ گرام جو ہے وہ کوکین پانچ گرام ایم ڈی کس گرام چرس اور بائیس پلز جو ہیں ایم ڈی ایم اے کی ان کے پاس سے ملی ہے یہ جو کانٹیٹی آپ جو بتا رہے میرے حساب میں یہ کانٹیٹی ہے یہ کانزمچن والی کانٹیٹی ہے تو یہ کانزم کانٹیٹی نہیں ہونے کا ان کو پینیفٹ ملے گا اس میں میرے حساب سے اور میبی جب جہاں ساں نے کھایا کہ فوراں بیل نہیں ملیں گی میبی دے میبی گیون کسٹڈی فور ٹو تری ڈیز انکواری کرنے کے لئے کس نے پارٹی آرینج کی اور شمشیر جی یہ جو چیزیں ملی ہے یہ ان کے پاس سے نہیں ملی ہے یہ کروز پہ سے ملی ہیں چیزیں کہ جو جو بھی سیکشن لگا ہے وہ سیکشن پورا وہ پروو کرنا پڑیں گے اب کروز میں کہاں سے ملے کون سے پارٹ سے ملے پوزیشن 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 is very important کونسٹس پوزیشن is important in ڈی پیس ایک میں کونسٹس پوزیشن تو یہ پر کس کے پاس ملے نہیں اگر یہ خوروز میں کئی پڑا اور کئی سے لیا ہے تو یہ کس نے لیا ہے وہ تو انویشن کا پارٹ اس میں ہے لیکن اس پرائز روالیس کنسر یہ بچوں کا چو دیا دے کنزومڈیٹ ان انہوں نے کنزمچن کیا ہے یہ پہلا چارج ان کے اوپر ہے لیکن اب وہ آریر خان نے کہا کہ میں پی آ نہیں ہوں اب میں میڈیکل میں جانے کو تیان ہو تو لیٹ میڈیکل ریپورٹ کام میڈیکل ریپورٹ میں پریمیڈی ریپورٹ آتی ہے کہ کنزمچن کیے کہ نہیں کیے یہ جو یوری نوگار کی جو باتیں کہہ رہی ہے پاکتہ لیٹر سے بہت پارٹ یہ ہو فائنل ریپورٹ کے لیے لیکن on the spot وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پہ نشان ہوتے اور جو ہوتوں پہ نشان آتے ہیں یہ سب چیزیں پرو کرتی کہ انہوں نے کنزمچن کیا ہے تو اگر کنزمچن کیا ہے تو پھر شاید وہ ہو سکتا ہے اگلی انکواری کے لیے ان سے بھی تائم مانگے کہ کس نے پارٹی آرینج کیا معلوم کرنا ہے کس نے اوپر ڈرگ لیا ہے تو شاید کسٹیڈی ملے گی بلکل جین صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ جو سیز ہوئی ہیں چیزیں یہ کروز پہ سے سیز ہوئی ہیں ان کے پاس سے نہیں ہوئی ہیں تو کنزمچن کا سیدھی سیدھے معاملہ ہے اور ابھی بہت اہم ہوگا جو میڈیکل ریپورٹ اس کا آنا تو اس پہ چوبیس سے اڑتاریس گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے وہی میرا ماننا ہے کہ جب تک میڈیکل ریپورٹ نہیں آ جائے گی بیل ویل لاٹ بی کنسیڈرڈ بائی دا کورٹ کورٹ اس پرکار کا جو ہے وہ کوئی دیسیجن میرے خیال سے کیونکہ ستیش مانچندے اور ان کی ٹیم کو انگیج کر لیا گیا ہے یہ پاسبل نہیں ہے یہ تو باقاعدہ ان کو سمیں ملے گا ان چارجز کو پروف کرنے کا اور ان کی ریپورٹس آئیں گی میڈیکل ریپورٹس وہ اس کو سبسٹینشیٹ کریں گی کہ انہوں نے ڈرگز لیے تو سر اس بیچ ان کو کہا رکھا جائے گا یہ ان سی بی کے آفس میں رکھا جائے گا ان سی بی کے آفس میں ان کو رکھا جائے گا اور گیسٹ ہاؤس وغیرہ رہتا ہے کنورٹ کر دیتے ہیں وہیں پہ رکھا جائے گا وہیں لگاتار انٹرگیشن چلے گا اور ان کی کسٹڈی دی جائے گی باقاعدہ لکھا پڑی میں کسٹڈی دی جائے گی ان سی بی کو دو دن کی یا تین دن کی اس بیچ میں میڈیکل رپورٹ آ جائے گی پھر آگے آگے جا کر فائنل ڈیسیزن ہو جائے گا دیکھیں جو مجھے بتایا گیا ہے وہ بڑا فول پروف کیس آرین خان ارباز مرچنٹ اور ان سب کے خلاف ہے اور پورے ان کے میسیجز وغیرہ سب انٹرسپٹ ہو گئے ہیں کہ کہاں سے انہوں نے کتے کتے آرڈر پلیس کیے کس کو پلیس کیے کوئی گوپالا نند کا بھی نام آ رہا ہے اس میں کہ انہوں نے اورگنائز کیا یہ سب جو ہیں جتنے بھی اس کے پیچھے اورگنائزر سب ہیں سب اس میں ملزم بنیں گے یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے اور ایسے کیسز میں ڈراسٹک ایکشن ہونا چاہیے